ایران نے صدر ابراہیم رائیسی کے ہیلیکاپٹر حادثے سے متعلق ختمی تحقیقاتی ریپورٹ جاری کر دی ہے ایرانی صدر ابراہیم رائیسی کا ہیلیکاپٹر موسم کی خرابی کے باعث گر کر تباہ ہوا تحقیقاتی ریپورٹ کے مطابق شدید اور بڑھتی ہوئی دند کا اچانک نمودار ہونا ہیلیکاپٹر کے پہاڑ سے ٹکرانے کا سبب بنا حادثے کی وجہ علاقے کی پہچیدہ اور خراب موسمی صورتحال تھی ابراہیم رائیسی کا ہیلیکاپٹر انیس ماہ کو شمال ایران میں حادثے کا شکار ہوا تھا ہیلیکاپٹر حادثے میں ابراہیم رائیسی ساتھ ساتھیوں سمیت شہید ہو گئے تھے آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کے ترجمان راوف حسن کا کہنا ہے کہ امید کر سکتے ہیں کہ فالس اور پی ٹی آئی میں ڈیڈ لاغ مزید نہ رہے یہ ریاست کے مفاد میں ہیں تمام ادارے آئینی حدود میں کام کریں گے تو عدم استحکام ختم ہو جائے گا ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے مزید کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں چیرمن سینٹ یوسف رضا گلانی نے کہا ہے کہ مذاکرات ہونا بہت اچھی بات ہے سیاستدانوں کے آپس میں ڈائلوگ ہونے شاہیے قومی مفاد پر تحریک انصاف سمیت تمام جماعتیں بات چیت کریں وزیراعظم شہباز شریف کو سربراہی کرنی چاہیے وہ اقدام اٹھائیں وہ کوئی فیصلہ کریں گے تو ہم ان کے ساتھ ہیں مولانا فضل رحمان سے پرانی وابستگی ہے وہ زیرک سیاستدان ہیں ہم چاہتے ہیں کہ مل کر ملک اور قوم کی خدمت کریں یہ ہے کہ اگر مذاکرات ہو رہے ہیں بہت اچھی بات ہے مذاکرات ہونے چاہیے پولیٹیشنز ہوتے ہیں ان کے ڈائلوگ ہونے چاہیے تمام پارٹیوں کو مذاکرات کرنے چاہیے بہت شامول پیری کئیس پرائیم منسٹر ہے ان کو لیڈ لینی چاہیے اور وہ انیشیٹیو ہے پیپلز پارٹی اگر کوئی پرائیم منسٹر فیصلہ کرے گا تو پرائیم منسٹر کی جب بات ہوگی اور نیشنل سیکیورٹی اور نیشنل ایشیوز کے اوپر ہم ان کا تھانے مولانا فضل الرحمان ایک زیرک پولیٹیشن ہے اور ان سے ہمارے پرانے وابستگی ہے ان کے والد صاحب سے بھی اور ان سے بھی کیونکہ ان کا تعلق ملتان سے رہا ہے اور ابھی بھی ہے تو اس لیے ان سے ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم مل کر ملک و قوم کی فیصل پر جبکہ رہنماء مسلم لیگ نون تلال چوہدری کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کرپشن پر اپنے ملک میں سزا بھوکت رہے ہیں اگر بانی جیسا شخص چانسلر منتخب ہو جائے تو یونیورٹی کا مستقبل کیا ہوگا بانی پی ٹی آئی پر کرپشن ثابت ہو چکی تالیبان بارے سوچ بھی سب کے سامنے ہیں چانسلر کا امیدوار پر موریلٹی پر سوال ہو اور اس کے مورل گراؤنڈ سے وہ سزا ہو چکا ہو کسی عدالت سے امریکی عدالت سے اور اس کے بعد کرپشن چارجز پر وہ دوسرے اپنے ملک میں سزا بھوکت رہا ہو تالکان کا وہ حامی ہو صرف سیاسی بنیادوں پر اپنی پارٹی کو سیاسی فائدے کے لیے اور اس کے بعد خواتین کے بارے میں اس کی سوچ یہ ہو کہ ان کا ریپ جو ہے وہ ان کے لباس کی وجہ سے ہوتا ہے اور اگر ایسا آدمی مضرب ہو جائے چارل فلال اور وہ اپنی ساری مدد بھی اگیالا جیل میں کرپشن چارجز جیل کا کاٹتے ہوئے وہ مدد گزار دے تو کیسے یونیورسٹی کا کیا مستقبل یا وہ بچوں کے لیے کیسا رول بارڈل ہوگا وزیر علم لوچستان صرف راز بکٹی کا کہنا ہے کہ دہشتگردوں کو ناراض بلوچ نہ کہا زوائے پنجاب کے معصوم شہریوں کو بسوں سے اتار کر شہید کیا گیا کسی بلوچ نے نہیں دہشتگردوں نے پاکستانیوں کو شہید کیا کسی پنجابی نے ہی پاکستانیوں کا خون بہا بلوچستان حکومت فورسی سے مل کر خون کے ہر قطرے کا حساب لے گی دہشتگردوں سے کوئی ریایت نہیں ہوگی معصوم شہری جن کا تعلق پنجاب سے تھا ان کو بسوں سے اتار کر جس پیدردی کے ساتھ شہید کیا گیا میں رپیٹ کرتا ہوں میں بار بار یہ کہتا ہوں میں ایک بار پھر آپ کے سامنے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں پنجاب کے لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بلوچ نے کسی پنجابی کو نہیں مالا ہے دہشتگردوں نے پاکستانی شہید کیا ہے دہشتگرد کی نہ کوئی قوم ہے دہشتگرد کا نہ کوئی مذہب ہے نہ کوئی مسلک ہے دہشتگرد کو صرف دہشتگرد ہی ٹریٹ کیا جائے اور بولا اور کہا جائے یہ دہشتگرد ہیں ان کو ناراض بلوچ نہ کہا جائے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ بلوچ روایات اس کی اجازت دیتی ہے نہ اسلامی روایات اس کی اجازت دیتی ہے اور نہ معاشرہ اس کی اجازت دیتا ہے یہ ایک انٹیلیجنس ریون وار ہے اور راو فنڈڈ وار ہے یہ راو فنڈڈ لشکر ہے ان دہشتگردوں کے ساتھ کوئی رائے اتنی بڑھتی جائے گی حکومت بلوچستان اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مل کے ہماری یہ کیپیسٹی بھی ہے کیپیبلیٹی بھی ہے کہ یہ جو مقدس خون گرا ہے جو مقدس پاکستانیوں کا خون بے دردی کے ساتھ بھایا گیا ہے اس خون کی ایک ایک قطرے کا حساب لیا جائے گا ان کو قانون کے مطابق سزائیں دلائی جائیں گی وزیر اعلی بلوچستان وفاقی وزیر داخلہ اور کور کمانڈر کوئٹا کی لاہور میں شہید کیپٹن محمد علی قریشی کی رہائش کا آمد ہوئی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقفی اور وزیر اعلی بلوچستان نے شہید کیپٹن محمد علی قریشی کے والدین سے ملاقات کی ملاقات میں کور کمانڈر کوئٹا لیٹنینٹ جنرل راحت نسیم احمد خان بھی موجود تھے شہید کیاپٹن محمد علی قریشی کی عظیم قربانی کو زبردست الفاظ میں خراجی عقیدت پیش کیا گیا اس موقع پر وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ شہید کیاپٹن محمد علی قریشی نے دہشت گردوں کے مسموم عظائم کو ناکام بنایا ہے وزیر علیہ بلوچستان نے کہا کہ شہید کیاپٹن محمد علی قریشی وطن کا بہادر سپوت ہے مونسون کی بات کرتے ہیں تو مونسون بارشوں کا نیا سپل رنگ جمانے کو تیار ہے خلیج بنگال سے ہواوں کا نیا سلسلہ پاکستان میں داخل ہوگا کل اور پرسوں بالائی علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے پنجاب لوچستان اور اندرونے سندھ میں بھی بارشوں کا امکان پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ بھی موجود ہے محکمہ موسمیات کی نئی ایڈوائزری جاری